بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں حکیم آصف احمد دبا خانہ کی طرف سے حاضر ہوں تو ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہے یا جس ایشو کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ خصوصاً خواتین جو ہیں وہ غور سے سن لیں ان کے متعلقات یہ مرض ہے یعنی رحم کا درد ورم رحم رحم میں سوزش رحم میں جلن رحم کا سوز جانا یہ تمام جو مسائل ہیں ان کے بارے میں میں آپ سے تھوڑی سی آج گفتگو کروں گا تو یہ جو بیماری ہے اس کے متعلق میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا نسخہ دوں گا آپ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے اور کون سے جو ہیں معاملات وہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ رحم میں جو ہے پرابلم ہوتا ہے رحم میں سوز ہوتی ہے رحم میں ورم ہوتا ہے تو خواتین جو ہیں خصوصا میں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ وہ یہ نسخہ استعمال کریں اور اس کے استعمال کرنے سے وہ بہت زیادہ اپنی جو ہے طبیعت پہ اچھے جو ہیں اثرات دیکھنے کو ان کو ملیں گے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو بیماری ہے یہ صرف رحم تک نہیں ٹھہرتی اس کے باقی جسم پہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ برے اثرات جو ہیں وہ آتے ہیں مثال کے طور پہ سب سے جو بڑا مسئلہ کہ اگر رحم میں کوئی پرابلم ہوگا رحم میں سوزش ہوگی یا سوجن ہوگی تو اس سے جو سب سے پہلے جو اس کا افیکٹ آتا ہے وہ جو ہے پرگننسی پر آتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ پرگنن نہیں ہو سکتی تو اس کے علاوہ جو ٹانگوں میں درد رہنا پورے جسم میں درد رہنا اور غبار سا جو ہر وقت سر کو چڑے رہنا سر میں درد ہونا بھوک کم لگنا یہ سارے مسائل یا چند ایک اور جو ہیں وہ ابھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا لیکن اکثر خواتین کو صرف ایک بیماری ہوتی ہے اور جو ڈائیگنوز نہیں ہوتی اس کا پتہ نہیں چلتا اور وہ ہے رحم کا جو ہے خراب ہونا تو خواتین جو ہیں وہ یہ دواب بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ تعالی دعائیں دے گی تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نسخہ پیش کرنے لگا ہوں یہ سالہ سال سے ہمارا مجرب ہے اور جو متسرہ خواتین ہیں ان کو ہم دیتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں میں نے کہا کہ میں آپ کو نسخہ شیئر کر دوں جا کہ آپ یہ نسخہ تھوڑا سا سمان ہے آپ پنسار یا بزار سے خرید کے گھر میں تیار کر لیں اور یہ نسخہ رحم کے علاوہ سوری مٹاپے پہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے مٹاپے کے علاوہ جگر پہ بہت اچھا کام کرتا ہے جو خواتین اس کو استعمال کریں گی وہ دیکھیں گی کہ ان کے صحت بہت اچھی ہو جائے گی معذرت سے تو سب سے پہلے جو ہے وہ نسخہ نوٹ فرمالیں اس میں صابر ملتانی صاحب کا ایک اچھے حکیم ہے ان کا ایک بہت مشہور نسخہ ہے حلدی ملٹھی اور سونف تو اس کے علاوہ بھی چند چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ کی گئی ہیں اس سے اس نسخے کے جو ہے وہ چار چاند لگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے نسخہ جو ہے وہ نوٹ فرمالیں پھر میں بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور کھانے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ نے حلدی ملٹھی سونف کلمی شورا میٹھا سوڈا یعنی حلدی ایک چھٹانک ملٹھی ایک چھٹانک سونف ایک چھٹانک کلمی شورا ایک چھٹانک اور میٹھا سوڈا جو ہے وہ بھی ایک چھٹانک لینا ہے اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے سوئے یہ بھی آپ کو پنسار سے ملیں گے سوئے یہ آپ نے اس میں تین چھٹاک ڈال لیں تو کوشش کریں کہ حلدی جو ہے وہ پی سیوئی نہ لیں گڑی والی حلدی لیں اور اس کو خود باری کریں یہ تمام چیزیں آپ نے مکس کر کے گرائنڈ کر لینی ہے یا ادھر سے گرائنڈ کروا لینی ہے اس کے استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تقریباً پانچ سے دس گرام جو ہے وہ تین وقت استعمال کرنی ہے صبح دوپیر اور شام تازہ پانی سے اگر اس کا آپ نے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے تو آپ یہ دوائی تین وقت صبح دوپیر شام نیم گرم جو پانی ہے اس کے ساتھ استعمال کریں اس کی جو مقدار خوراک ہے جو آپ نے خوراک کھانی ہے وہ پانچ سے دس گرام یعنی ایک ماشا جو ہے وہ دوائی آپ نے ایک وقت جو ہے پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو اس کے نتائج انشاءاللہ دوائی کے بہت جلدی آ جائیں گے تو یہ دوائی خواتین استعمال کریں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور میں آپ کو فورس کرتا ہوں کہ یہ ضرور بنائیں کھائیں اور اپنے تمام جو جسمانی مسائل ہیں وہ دور کریں اس دوائی کے کھانے سے یہ دوائی جو ہے یہ امرت کی حیثیت رکھتی ہے یہ جو عورتوں کے باڈی ہے یا عورتوں کا مزاج ہے اس کے بالکل این مطابق یہ نسخہ بنایا گیا ہے تو خواتین سے گزارش ہے کہ وہ یہ استعمال کریں انشاءاللہ رحم کے تمام مسائل خصوصاً بےولادی تک اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ